بڑے بڑے جو گری بیٹھے ہیں جنہوں نے ستر ستر سالوں میں لیٹ خشوٹ کیا ہوا ہے ان کو زمینے نکالے نا ان کی بیلڈنگیں دکھا ہے توڑے نا دم ہے تو لالچوک میں بیلڈنگیں دور ہیں گورنر انتظامیہ یہ بور رہی ہے کہ ہم جینڈ کے ان میں پورا صاف کریں گے بڑے بڑے مگر مشوں کو ہم باہر نکالیں گے اکھار کے پھینک دیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے خوکلے دعوے کر رہے ہیں کاغ جی دوڑ گوڑے دوڑے ظلم تو بلڈوزر تو گریبوں میں چاہ رہا ہے گریبوں پر گریبوں پر سکتی صاحب ہوش میں آو سکتی صاحب ہوش میں آو ہوش میں آو انساب کرو خریبوں پر سکتی صاحب ہوش میں آو انساب کرو خریبوں پر سکتی صاحب جی میرا نام منظورہ میں ڈائر ہے میں بابا دریادین میں رہتا ہوں میں سرپنچ ہوں بابا دریادین کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کانون نکالا گیا ہے اس میں انہوں نے بولے ہیں کہ بڑے مگرمش اور چھوٹے مگرمش مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بڑے مگرمش کون ہے اور چھوٹے مگرمش کون ہے اگر بڑے مگرمشوں کو ان کو نکالنا ہے اور حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ گورنر صاحب نے بولا کہ گریبوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے گریبوں کو ہم کچھ نہیں کریں گے گریبوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے آپ بارہ ملہ میں دیکھیں بارہ ملہ میں کیا ہو رہا ہے وہ تو گریبوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے جو بڑے بڑے بیروکریٹ ہے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں میں ویلکم کرتا ہوں گورنمنٹ کو میں لیل جی صاحب کے ساتھ ہوں ہاں اس لئے اگر وہ یہاں پہ بڑے بڑے جو گریب اٹھے ہیں جنہوں نے ستر ستر سالوں میں لیٹ خشوٹ کیا ہوا ہے ان کو زمینے نکالے نا ان کی بیلڈن میں دکھا توڑے نا دم ہے تو لالچوک میں بیلڈن میں دور ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جیسے خائبر کا ہے بزنس ٹائکونس ہے یہاں پہ ان کی توڑے نا ان کی توڑے گریبوں کا شہر کیوں توڑ رہے ہیں گریبوں کے مکان کیوں توڑ رہے ہیں میں احتجاج اس لئے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہمارا جو بارہ دریادن کا مسئلہ ہے ہمارے پاس جو لینڈ ہے آرڑی میں نے یہاں پہ چھے سو کنال پروائیڈ کی ہے گورنمنٹ کو بنائے آپ بنانے جتنے ہیں میرے عوام میں ساتھ دیا ہے اگر اس ٹائم بھی سکیٹ لینڈ ہوگا جو بھی روڑ کے لئے ہوگا کسی پبلک کے ڈومیل کے لئے ہوگا وہ آپ نکالے نا وہ بنائے نا اس میں بنائے نا ہوسٹیلز بنانے ہی ہم ساتھ ہیں آپ کے مگر ایسے بینہ پوچھے ایسے ظلم آپ کروگے جیسے بھی لاؤگے بابا کا بلڈوزر کرلاؤ گا یہ ہم کتی برداشت نہیں کریں گے یہ ہم کتی برداشت نہیں کریں اور دوسری بات یہ کہ اگر گورنر انتظامیاں یہ بول رہی ہے کہ ہم جینڈ کے میں پورا صاف کریں گے یہ ٹنس پینٹز لائیں گے بڑے بڑے مگر مشوں کو ہم باہر نکالیں گے اکھار کے پھینک دیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے کھوکلے داوے کر رہے ہیں کھاک جی دوڑے گوڑے دوڑے ظلم تو بلڈوزر تو گریب ان کے پیڑوں پر چل رہا ہے بڑے کس میں جو آپ ایک بتائے کس بڑے آدمی کو کس لیڈر کو کس ایکس ایم ملے کو کس لیڈر کو انہوں نے زمین مکالا کس لیڈر کا زمین انہوں نے کھولا کس لیڈر کی بلڈنگ انہوں نے توڑی اب بتائیے نا میں اپنی باہر درے دنگی بات کروں گا یہاں پر سو سو کنال دو دو سو کنال بڑے بڑے بلڈنگ نے بنی ہوئے وہ کنی نے کن کی ہے ان کے پاس سٹیڈ لائنگ نہیں نہیں تھی انہوں نے الی سے کس کروایا انہوں نے باقی چیزیں کروای اس کو ان کو اس میں بنا دیئے کاکس بنا دیئے اقتدار میں تھے اور جو گریب ہے جو دو دو سال سے رہ رہے ہیں ہاں پر تین تین سال سے تین تین سو سال سے رہ رہے ہیں ان کے زمین پر کاکس کوئی بنا نہیں آج بول رہے ہیں گورنمنٹ کے ان کو نکال کے فینک دو ہے اور دوسری بات اگر گورنمنٹ میں واقعی دم ہے ہماری جو زمین ہے ملکتی زمین ہے جو بادن باغ میں ہے جو بارہ ملک کے ڈسٹک میں ہے ہماری گاندربل کے ڈسٹک میں ہے چونمارک میں آپ دیکھئے ساتھ روپے پہ ستر روپے پہ کنال پہ وہ ریٹ رہ رہے ہیں سٹیڈ لائنڈ پہ بسائیں نا ان کو رکھیں رکھیں سٹیڈ لائنڈ پہ آرمی کو ہم تمہاری ملکت زمین چھوڑی ہے وہ ہماری کشمیر کی زمین ہے وہ کسی اور کی زمین نہیں وہ کشمیر کی زمین ہے ان کو ڈسٹر روپے کراہ دیتے ہیں اور عام میں پیسみ میں پھاتھوں میں pernah باری اس میں بھی یہ ظلم کر رہے ہیں وہ ابھی ایک جو کامل پاس ہوا تھا وہ تو لے木þٹ کامل پاس ہو بھی تھا وہ تو ہم میں نہیں بنایا تھا تو گورممنٹ نہیں بنیا تھا آہ میں گورممنٹ کے ساتھ ہوں بہت سے دیکھ سرپنچ اور میری پوری عمام گورممنٹ کے ساتھ ہے ہم آگے 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 بڑے بڑے بموم کو اگر electroně اور میں تاثل دار صاحب اسپیشلی آپینے car کمیشنر سمبیر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ فیر ویریفکیشن کرے بابا درہ دن کی لینڈ کی کس کے باس کتنی ہے واقعی جس کا حق ہے جو دو دو سال سے دو دو سو سال سے رہ رہے ہیں یہاں پر ان کا حق ہے کہ جو دس سال سے یا بیس سالوں سے پہلے جنہوں نے اس گمین خریدے ان کے پاس کاکس ہے اور جو دو دو سو سال تین تن دو سال پیڑیوں کی پیڑیاں چلی گئی ہم نے یہ بنجر کے ہمارے باپ دادوں نے پشتوں نے پرانی باہر کو ذرکیز بنایے اس میں اس میں محنت کی بلچوں سے مٹی بنایے باکی چیز پیڑ پوڑی اگارے اور اس کو آب آب بورے کے ہم اس کو اکھاڑیں گے ہم یہ کتی برداشت نہیں کریں پسیر کشنا تو کچھ باسکتا ہے محسنا آپ قیدیم حجام والدی جمال حجام بابا بریا درنے چوز باسکتا ہے جو دی جمال حجام چیز باسکتا ہے یہی کری ہے یہ sitی پیقے روی مسکتا ہے یہ تทำ یہ زمین یہ زمین非常 ہو ٹ brit حونچکہ زمین کہ یہ زمین گوروروکہ جیونکہ توک شرہ جیونکہ توکش کچھ کہ کچھ اپنا کنال کچھ کنال جیونکہ توکش اس کے ساتھے میں ڈانے کے لئے وہ ایک سوچڑا 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 جائے کہ ایساں ایسا ہے وہ اس لئے مند کا مثال میں ایکام این وقت Scarborough اس قلقائے میں اس جوڑیہ میں ڈانے کے لیے وہ چھڑی میں سوچڑا 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 ہے اس میں نے اس سے غرابہ کیسا ہے اس میں کہ میں اس کا مجھے دار دل کرنا چھڑا ہے اس میں کیا بھائی ایساں ہے اور اس کو صورتی کو چار سے مجھے دار کرنا کیسے دار کرنا ہے سب میرا نام گامی کھٹانا ہے ہم باباد رہ دین میں رہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم لگ بگ چالیس پچاس کمیں ہیں کچھ لوگ ہم فراشت کے ساتھ ہیں کچھ لوگوں کو یہاں خالصا زمین ہے جہاں وہاں ہیں ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے گھر میں اتنے زمین اس نے مطلب گاؤں والوں نے مدد کیا ہے کچھ لوگ ہاں مال چراتے ہیں کچھ لوگوں کا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اس لئے ہم یہاں مطلب سارا ہمارے پاس کسی کے ساتھ پاس پانچ مرلہ ہے دس مرلہ اس سے علاوہ کسی کے پاس زمین نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں ایڈمیسٹیشن سے ہم یہ چاہتے ہیں مدد کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی چھیڑ کھانی نہیں ہونی چاہیے سارا ہمیں بیٹھنا دے ہمارے پاس زمین نہیں